موسیقی جنگی سازو سامان کی نمائش ریوائیتی پریٹ کا حصہ یوم پاکستان کی مناسبت سے ایوان صدر میں ایوارٹ کی تقریب ہوگی دن کا آغاز دارالحکومت میں اکتیس صوبوں میں اکیس اکیس طوبوں کی سلامی سے ہوگا آئیے آج ہم یوم پاکستان کی روح کے مطابق جمہوریت انصاف اور مساوات کے لیے اپنے عظم کا آیادہ کریں صدر مملکات عاصف علی زرداری کا خصوصی پیغام محنت دیانداری سے ملکی تعمیر کے عمل میں بڑھ چرکر حصہ لیں ہم متحد ہو کر رکاوٹوں کو عبور کریں گے پیارے پاکستان کے لیے روشن مستقبل کی جانب گامزن ہوں گے صدر کا کشمیریوں اور فلسطینیوں سے بھی یک جہتی کا اظہار یوم پاکستان پر چیرمن جوائن چیف سافس ٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح فواج کے سربراہان کی قوم کو مبارک بات آئی ایس پی آر کی جانب سے پیغام میں کہا گیا یہ امید افزندان بڑھ سغیر کے مسلمانوں کی عظیم کاوشوں کربانیوں اور خدمات کی یاد دلاتا ہے جب انہوں نے الگ وطن کے لیے عظیم رہنماؤں کے ویژن کے مطابق ہماری تقدیر کا تایون کیا مسلح فواج مادر وطن کے دفاع خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کے عظم کی تجدید کرتی ہیں عوام جان لیوہ مہنگائی میں مزید اضافے کے لیے ہو جائیں تیار آئی ایم ایف نے پیٹرول پر اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا پیٹرولیم اسنوات کی اس مگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن پر زور ماحول کو آلودہ کرنے والی مشینری پر پیٹرولیم ڈیولیپمنٹ لیوی لگانے اور ای سگرٹ پر ریوائیتی سگرٹ کے برابر ٹیکس لگانے کی تجویز ملک میں تیار لکجری آئیٹمز پر ایکسائز جیوٹی باتدریج بڑھانے کے لیے بھی کہہ دیا عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاریاں سارفین پر نو سو سرسٹھ ارب کا ایک اور بوجھ ڈالنے کی درخواست نیپرا میں جمع درخواستے آئندہ مالی سال کے لیے بجلی کی چھے تقسیم کار کمپنیوں نے جمع کروائیں دو اپریل کو سمات ہوگی آئی ایم ایف نے گردشی کرز کم کرنے کے لیے یکم جولائی سے بجلی کی قیمت میں اضافے اور تین ایل پی جی پاور پلانٹس کو مکمل صلاحیت پر چلانے کا مطالبہ کیا ہے کیا مہنگا کیا سستہ ہوگا وفاقی بجٹ کی تیاری پر کام شروع کرنٹ اور ترکیاتی بجٹ کا تعیون کرنے کے لیے ترجیحاتی کمیٹی کا اجلاس اسپیشل سیکیٹری وزارت خزانہ کی زیرے صدارت ترجیحاتی کمیٹی کا اجلاس تیس مارچ تک جاری رہے گا کمیٹی آئندہ مالی سال کے لیے گرانٹس اور سبسٹی کی ضروریات کا جائزہ لے گی پاکستان روان برس دین سو ملین ڈالر کے پانہ بانڈز جاری کرے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بلومبرگ سے گفتگو کہا پانہ بانڈز چین کی مارکٹ میں جاری کیے جائیں گے چین دنیا میں بانڈز کی دوسری سب سے بڑی مارکٹ ہے چینی سرمایہ کار مستفید ہوں گے معوشی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں کرز بروقت ادا کریں گے نیا آئی ایم ایف پروگرام کم از کم تین سال کے لیے ہوگا وزیر خزانہ سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ اور جرمن سفیر کی ملاقاتیں محمد اورنگزیب نے برطانوی ہائی کمیشنر کو آئی ایم ایف مزاکرہ سے متعلق آگاہ کیا ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ اور پی آئی ای کی نشکاری کے لیے کمیٹی تشکیل وزیر دفاع اور ہوابازی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی ائرپورٹ مینجمنٹ کی آؤٹسورسنگ پی آئی ای کی نشکاری سے متعلق آمور کی نگرانی کرے گی جوڈیشل کمپلیکس توڑ پورٹ کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خوا علی امین گھنڈاپور کی ستنہ اپریل تک زمانت منظور اقدام قتل عوام کوکستانے اور سرکاری اداروں کے خلاف سازش کے کیس میں وارن گرفتاری منسوخ میڈیا سے بات کرتے ہوئے علی امین گھنڈاپور کی وزیر اعظم پر کڑی تنقید ایک بار پھر انہیں فارم سنتالیس کی پیداوار قرار دے دیا کہا بانی پی ٹی آئی کبھی ڈیل نہیں کریں گے بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا پاکستان کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں اصد مجید سے پوچھا جائے سازش نہیں تھی تو سائفر بھیجا کس لیے تھا علی امین گھنڈاپور ملاقات میں وزیر اعظم کے پاؤں پڑتے ہیں باہر آ کر ڈائیلوگ بازی کرتے ہیں ترجمان پیپس پارٹی فیصل کریم کنڈی کا رد عمل کا دوسروں کا سر بھارنے کا مشورہ دے رہی ہیں ان پر کرپشن کے جو الزامات ہیں پتھروں کا پورا ٹرک منگوانا پڑے گا پی ٹی آئی والے امریکہ میں کہتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا یہاں کہتے ہیں امریکہ نے نکالا خیبر پختونخواہ حکومت اور گورنر آمنے سامنے گورنر کا طلب کردہ خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس نہ ہو سکا دروازے کو تعلی لگا دیے گئے صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم کا کہنا ہے گورنر کی جانب سے اجلاس بلانے کا اقدام غیر آئینی ہے وزیر خوراک ظاہر شاہ کہتے ہیں گورنر آپوزیشن کے رکن نہ بنے اختیارات کا پتہ نہیں تو عہدہ چھوڑ دیں گورنر نے مخصوص نشستوں پر ارکان کی حل برداری کے لیے اجلاس بلائیا تھا ریزرو سیٹو پر حلف ہو گیا تو خیبر پختونخواہ سے سینٹ کی پانچ نشستیں جیتیں گے فیصل کریم گنڈی کی سنو نیوز کے پروگرام برق سرانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو کہاں مولانا سرکو پر نہیں نکلیں گے دوستی سب سے لیکن سیاست اپنی اپنی بانی پی ڈی آئی اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن آرڈر جاری ڈسٹرکٹین سیشن کورس اسلام آباد میں توڑ پور کیس کی سمات پی ڈی آئی وکلہ سردار محمد مصروف نائیم حیدر پنچوتا اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے سیول جج مرید عباس نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے کیس کی سمات 20 اپریل تک ملتبی سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل کا بانی پی ڈی آئی کے وکلہ سے آن لائن ملاقات کروانے سے انکار اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے جواب میں کہا جیل رولز میں آن لائن ملاقات کی اجازت نہیں ملاقات نہیں کروا سکتے عدالت نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوڑ لکپس جیل میں آن لائن ملاقاتوں کا اعلان کیا اگر جیل رولز میں اجازت نہیں تو کوڑ لکپس جیل میں غیر قانونی کام کیسے شروع ہو گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا اقدام غیر قانونی تھا یا جیل آتھارٹیز کا حق آئندہ سمات پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے وضاحت طلب اسلام آباد کی سیشن عدالت نے لانگ مارچ کے چار مقدمات میں بانی پی ڈی آئی کی بریت کی درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے بانی پی ڈی آئی اور دیگر کے خلاف تھانا کو حسار میں تین اور تھانا سیکیٹریٹیٹ میں ایک مقدمہ درج ہے این ایک سو چوون لودھرہ میں ووٹو کی دوبارہ گنتی میں نون لیگی امیدوار عبدالرحمن خان کانجو کامیاب قرار الیکشن کمیشن نے عبدالرحمن خان کانجو کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آزاد امیدوار رانہ فراز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ کل ادم خرار دے دیا عدلتی فیصلے کے مطابق جج سے شوکت عزیز صدیقی کو بحال نہیں کیا جا سکتا انہیں ریٹائر جج تصور کیا جائے وہ بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ ریٹائر اور تمام مراعات اور پینشن کے حق دار ہوں گے شوکت عزیز صدیقی کو گیار اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو برطرف کیا گیا وزیرالہ پنجام نے سنتوں کے فروغ کے لیے جامع پلین طلب کر لیا مریم نواز کی زیر استدارت اجلاس سی پیک کے مغربی روٹ کے ساتھ پتہ جنگ کے علاقے میں سپیشل ایکنومک زون بنانے کی تجویز انڈسٹریل انفرسٹرکچر کی اپگریڈیشن اور نئے انفرسٹرکچر بنانے پر غور برطانی کے دعاون سے سی ایم اینیمیشن انیٹیف کے روڈ میپ کا جائزہ سہر تعلیم سالیڈ ویسٹ منجمنٹ ساف پانی اور دیگر شعبوں میں اجتراک پر اتفاق مریم نواز نے کہا ترقی کے شورٹرم مٹرم اور لانگ ٹرم منصوبوں پر کام جاری ہیں پاکستان اور چین کا نئی رہداریوں پر ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ چینی صفیج یونگ زیڈونگ کی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال سے ملاقات وزارت منصوبہ بندی نئے کوریڈور پر پیپر تیار کرے گی لاہور ہائی کورٹ میں اس موقع تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماج جسٹس شاہد کریم کی آلود کی پھیلانے والی فیکٹریوں اور پلانٹس کی بجلی منقطع کرنے کی ہدایت جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں نیجی ریسٹورن کے ملازم کی جانب سے حاضری لسٹ پھارنے پر عدالت کا اظہار برہمی ریماس دیئے تمام برانچز بند کروا دیں گے جسٹس شاہد کریم نے ریسٹورن مینجر کی معافی کی استعداد منصوب کر لی سلوٹر ہاؤس بنانے کی تجویز فیصلہ بعد میں سستے آٹے کا حصول عوام کے لیے مشن ایمپوسیبل جیسا ہو گیا یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کا ایک تھیلہ لینے کے لیے مرد اور خواتین کی لمبی لمبی کتاریں صبح سے آئی ہوں کچھ نہیں ملا بزرگ خاتون کی دعائی پنجاب کی اوپن مارکٹ میں بیس کلو آٹے کی قیمت میں استی سے سو روپے تک کمی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں پہلی بار امازان میں چیزیں سستی ہوئیں کریڈٹ وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کو جاتا ہے برطانوی شاہ چارلز کے بعد شہزادی کیٹ میڈلٹن بھی کینسر میں مبتلا برطانوی شہزادہ ویلیم کی اہلیہ کیمو ترابی کے مرحلے سے گزر رہی ہے کیٹ میڈلٹن نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ بیماری شاہی خاندان کے لیے صدمہ ہے صحیحیاب ہونے میں وقت لگے گا جنوری کے وسط میں آپریشن کے بعد سرطان کا علم ہوا سب اپنی مبارک باتیں واپس لے لو فلم ڈائریکٹر سرمت بھوسٹ کی شائکین سے انوکھی اپیل منٹو اور کملی جیسی منفرد فلمیں بنانے والے سرمت بھوٹھل دل برداشتہ ہو گئے کہتے ہیں یوے پاکستان سے دو روز پہلے ستارہ امتیاز ملنے والی فیرس سے نام نکال دیا گیا چودہ اگل دو ہزار بائیس کو جاری فیرس میں وہ شامل لیکن حیران کن طور پر اب سرمت بھوسٹ کا نام لسٹ میں موجود نہیں ہر سال چودہ اگلس کو سرکاری اعزازات کے لیے ناموں کا اعلان ہوتا ہے جنہیں 23 مارچ کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور طویل سردیوں کے بعد گلگل بلدستان میں بہار کی آمد پھولوں کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کے چہرے بھی کھل اٹھے وادی میں خوبصورت رنگ بکھر گئے موسیقی موسیقی